اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سو گائز انٹاگیومنٹسی کا یہ لیکشن نمبر فور ہے اس میں آج ہم پڑھیں گے وونڈ بائیو برڈن اینفیکشن کہ بائیو برڈن سے نام سے آپ تو کیا سمجھا رہے ہیں بائیو کوئی لیونگ آرگنیزم ہے جو آپ کی باڈی کے اندر ہے یعنی مائکرو آرگنیزم اس کی وجہ سے انفیکشن ہو جائے گا بونڈ بنیں گے وہ کیسے منجز کرنا ہے یہ ہم اس میں پڑھتے ہیں ہماری باڈی اور مائکرو آرگنیزم کے درمیان ایک بیلنس ہے مایکرو آرگنیزمز تو ہمارے اردگیز کے انوائنمنٹ میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بتا نہیں کتنے ہوتے ہیں ایون ہماری باڈی میں بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ہماری باڈی کی جو ایمیونٹی ہے اس نے ان کے ساتھ ایک ایکویلیبریم مینٹین رکھا ہوئے جب یہ ایکویلیبریم ڈسٹرب ہوگا تو مسئلہ ہوگا یعنی مایکروبیل گروتھ انکریز ہو گئی ہے آپ کی ریزیسٹنس کم ہو گئی ہے تو کیا ہوگا انفیکشنز ہوں گے تو یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ ہماری باڈی نے ایک بیلنس مینٹین کیا ہوا ہے انفیکشن اکر وینڈا ایکویلیبریم ایس اپسیٹ سکن کالونائزرز اور نارمل فلورا شروع پرٹیکٹیف فنکشن ٹو ہمارے جو سارے بیکٹیریاز ایسے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو انفیکشن ہی قوز کریں کچھ ہوتے ہیں جو سکن کالونائزرز ہوتے ہیں یا نارمل فلورا والے ہوتے ہیں یہ آپ کی باڈی کو پرٹیکٹیف فنکشن دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کمنسل ریلیشنشپ کمنسل ریلیشنشپ کیا ہے کہ یہ نارمل فلورا والے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں یہ آپ کی سکن پر رہتے ہیں ٹھیک ہے ملٹیپلائے کریں گے کالونیز بنائیں گے سب کچھ کریں گے لیکن یہ آپ کی سکن سے آپ سے کیا لے رہے ہیں اپنے لیے جگہ لے رہے ہیں خراب لے رہے ہیں لیکن بدلے میں جو زیادہ ویرولین مایکرو آرگنیزمز ہوتے ہیں ان سے آپ کو بچا رہے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کے لیے یہ ریلیشنشپ بینیفیٹ میں جاتا ہے ہمارے لیے بھی بینیفیٹ میں ہے ہمیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑا ہے کیونکہ ہمارے تو اتنی خطرناک بیماریاں ہیں اگر ہمیں ان سے بچا رہے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بینیفیشل ریلیشنشپ جو دونوں ہوسٹ اور مایکرو آرگنیزمز کے درمیان ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمنسل ریلیشنشپ بریکس ان دا سکن انکلوڈنگ گونڈ اللاو مایکرو آرگنیزمز تو اسیس دیپر ٹیشوز کہ جب آپ کی سکن جب تک انٹیکٹ ہے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی جب یہ بریک ہو جائے گی یہ اندر چلے جائیں گے ٹھیک ہے دیپر ٹیشو میں جائیں گے انفیکشن کاؤس کر دیں گے اب آپ کی جو باڈی ہوتی ہے وہ دو طرح سے ریسپونس کر دیتی ہے نون سپیسیفک ہوسٹ ریسپونس ہوتا ہے ایک سپیسیفک ہوتا ہے نون سپیسیفک ہوسٹ ریسپونس میں انڈوجینیس میڈییٹرز ریلیز کرتا ہے آپ کی باڈی اور ایکزوجینیس میڈییٹرز ریلیز کرتا ہے کنٹامینیشن کالونائزیشن اوہ وونڈ ویڈ مایکرو آرگنیزم دو چیزیں یہ ہم آگے پڑھتے ہیں کنٹامینیشن کالونائزیشن کیا ہوتی ہے بائیو برڈن میں یہ کیسے سپریڈ کرتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر مایکرو آرگنیزم جاتے ہیں وہ کس طرح رہتے ہیں کیسے سپریڈ کرتے ہیں ہم ابھی یہاں سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں کنٹامینیشن یہ پاس پیپر کا کوئیسٹن ہے کہ یہ کیسے آپ کی باڈی کے اندر سپریڈ ہوتے ہیں یہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے سپریڈ کیسے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ڈائیگنوز کیسے تھا یہ پاس پیپر کا شورٹ کوئیسٹن آیا ہوا ہے تو سب سے پہلے کنٹامینیشن ہے کنٹامینیشن میں کیا ہوتا ہے نون ریپلیکیٹنگ مایکرو آرگنیزم جو ہیں وونڈ سپس کے اوپر پریزنٹ ہیں کوئی کلینکل رسپونس نہیں دے رہے کہ نہ تو یہ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں نہ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں نہ آپ کو کوئی کلینکل رسپونس دے رہے ہیں صرف اور صرف آپ کی جو وونڈ کی سپس ہے وہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں دے رہے اس کے بعد دوسرے ہیں کالونائزیشن پریزنس آف ریپلیکیٹنگ مایکرو آرگنیزم جوٹ آٹائیز تو وونڈ سپس بداؤٹ ہوسٹ انجری کہ یہ مایکرو آرگنیزم ریپلیکیٹ کرتے ہیں کالونائزیشن کا ہے نام کیا شو کر رہا ہے کالونائزیشن کالونیز بنا رہے ہیں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں لیکن آپ کی باڈی کو آپ کے ہوسٹ کو جس ہوسٹ میں وہ رہ رہے ہیں اس کو انجری قوز نہیں کرتے ٹھیک ہے وونڈ ہیلنگ کانٹینیوز تو ہیر پریڈیکٹیبلی کہ وونڈ ہیلنگ جو ہے وہ اپنی سپیڈ سے ہو رہی ہے انہوں نے کوئی بھی نقصان نہیں دیا تو یہاں پیچھے ایک لائن لکھی ہوئی تھی کانٹامینیشن کالونائزیشن اوپ وونڈ کانٹامینیشن کالونائزیشن کالونائزیشن کاؤز نہیں کرتی انفیکشن پھر کیسے کاؤز ہوتا ہے کریٹیکل کالونائزیشن یہ بھی کالونائزیشن ہی ہے کہ یہ اپلیکیٹنگ مایکروبیل برڈن ہے مونڈ سفیس کے اوپر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپنا نمبر انکریز کر رہے ہیں لیکن ویڈاوٹ سائنز آف وونڈ انجری کوئی سائن آف وونڈ انجری نہیں آرہا بس ایک کام کر رہے ہیں آپ کی ہیلنگ کو افیکٹ کر رہے ہیں باقی تو یہ باقی کالونائزیشن جیسے ہی لیکن کریٹیکل کالونائزیشن کیوں ہے کہ یہ آپ کی وونڈ ہیلنگ کو سلو آؤٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد وونڈ انفیکشن ہوتا ہے ریپرز تو ملٹی بلائن مایکرو آرگنیزمز دیپ کمپارٹمنٹ او دا وونڈ جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب وونڈ ہو جاتا ہے تو کچھ مایکرو آرگنیزمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈیپ ٹیشوز کے اندر جارے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر ڈیپ ٹیشوز میں چلے جائیں گے تو کیا کاز کریں گے انفیکشن کلینیکل سائنز آف انفیکشن آرڈیٹیکٹیبل انفیکشن کے کلینیکل سائنز نظر آنا شروع ہو جائیں گے اب اس میں انہوں نے ڈرگز کا بتایا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹامینیٹڈ وونڈ جو ہے وہ سکین کے اوپر موجود ہیں کر کچھ نہیں دے کالونائز نمبر میں نمبر میں انکریز کرتے ہیں کریٹیکلی کالونائز جو ہوتے ہیں یہ آپ کی وونڈ ہیلنگ کو تھوڑا سلو کر دیتے ہیں اور جو انفیکشن ہے وہ تو انفیکشن ہے نا وہ تو دلیٹیریس افیکٹس ہوتے ہیں تو اس کے لئے ڈرگز انہوں نے بتائی ہیں کنٹامینیٹڈ وونڈ ہے یا کالونائز ہے اس میں آپ کوئی ڈرگ نہیں لیتے اور پھر کالونائز اور کریٹیکلی کالونائز میں آپ کیا لیتے ہیں بیکٹیریو سٹاٹک ڈرگز بیکٹیریو سٹاٹک ڈرگز وہ ہوتے ہیں بیکٹیریاز کو ختم کرنے کے لئے جو بیکٹیریاز انفیکشن کوز کرتے ہیں ان کے لئے یہ ڈرگز لی جاتی ہیں اب آجاتا ہے وونڈ انفیکشن کیا ہوتا ہے وونڈ انفیکشن تھا انویجین اور ملٹیپلیکیشن آف مایکروبز ان وونڈ ٹیشو ریزلٹنگ ان پیتھو فیزولوجیکل افیکٹس اور ٹیشو انجری ٹھیک ہے کہ جو مایکروب تھا وہ اندر انویج کیا ملٹیپلائے کیا پیتھو فیزولوجیکل افیکٹس شو کرائے ٹھیک ہے اور ٹیشو کی انجری کاوز کر دی اگر نہ کرتا تو ہم اسے کالونائزیشن یا اس کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں ملٹیپلائے کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے انویج کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ہمیں ایشو کاوز کرتا ہے تو انفیکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر انجری کاوز کرے گا پھر انفیکشن ہو جائے گا ویسے کالونائزیشن ہوتی ہے وونڈ انفیکشن is not a phenomena of necrotic tissue اور وونڈ اپریس but occurs in a viable tissue کہ یہ ایسا phenomena نہیں ہے کہ آپ کو کہ cell death ہو رہی ہے جہاں پہ necrotic tissue پڑا ہوگا ہے dead cells پڑے ہو میں یہ ان میں ہوگا نہیں جو صحیح ٹیشو ہوتا ہے viable tissue ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے وونڈ انفیکشن وونڈ انفیکشن occurs in wound tissue not on the surface of the wound جو صحیح ٹیشو کے اندر the inflammatory response to bacteria may be influenced by اب جو inflammatory response ہے اس پہ کچھ افیکٹ کرتی ہیں آپ کی age بوڑے بندوں میں زیادہ ہوگا ینگ میں کم ہوتا ہے ہماری immunity جو اچھی ہوتی ہے diabetes والوں کے آپ نے دیکھا ہوگا wounds جلدی ہیل نہیں ہوتے ان کا infection جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے ان میں inflammatory response جو ہوتا وہ زیادہ ہوتا ہے tissue perfusion جتنا perfused tissue جتنی blood supply اچھی ہوگی جتنی جلدی سے ہیل ہو جائے گا oxygenation کا بھی سیم سین ہے other aspects of immunocompetence جتنا immunocompetent بندہ ہوگا جلدی ہیل آؤٹ کر جائے گا اور anti inflammatory drugs آپ use کرتے ہیں وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں تو یہ سارے factors ہیں inflammatory response پہ افیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ کتنا زیادہ ہوگا یہ کتنا کام ہوگا inflammatory response wound infection کی برے سے اب چار signs ہوتے ہیں infection کے ٹھیک ہے classical signs اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کسی کو infection ہو گیا ہے آپ کیسے detect کروگے چار signs آتے ہیں pain erythema یعنی redness edema اور heat یہ چار signs اس بندے میں موجود ہوں گے جس کو ہوا ہے and purulent exudate میں موجود ہو سکتا ہے the classic signs and symptoms of infection are believed to be reliable indicators of infection in acute wounds wounds such as surgical incisions یہ سارے جو indicators ہوتے ہیں acute wounds کے اندر موجود ہوتے ہیں جیسے کسی کو surgical incision لگا ہے وہاں پہ بھی موجود ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ infection ہو گیا اس کے بعد cdc criteria for surgical infection cdc classification کیا ہے کہ within 30 days of operation میں کہ operation اگر کسی نے کروایا ہے تو اس کے اندر انفیکشن میں یہ scenes ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر کوئی implant اگر اڈلوایا تو one year کا duration ہے اس کے لیے خطر نہاک ہے مطلب یہ infection ہو سکتا اس کے لیے خالی operation ہے تو 30 days اور اگر کوئی implant ہے تو one year کا duration تو کیا ہے انہوں نے دو چیز میں بتائی ہیں incisional اور organ سپیس یہ surgical سائٹ ہیں surgeries ہیں دونوں surgeries ہیں infection جو ہوتے ہیں incisional ہوتے ہیں یا organ سپیس میں ہوں گے انسیز انگر سپر فیشل ہے تو صرف ہوگا skin میں یا sub cutaneous tissue کے اندر ٹھیک ہے اور اگر deep ہے تو deep soft tissues کے اندر چلا جائے گا organ سپیس ہے یعنی اس سے بھی deep سپیس میں جلا گیا ٹھیک ہے تو surgical side infections دو ہیں incisional کے صرف incision کی جگہ پہ ہی ہے اور دوسرا ہوتا ہے organ organ space یعنی کہ deep ہو گیا organs تک پہنچ گیا بس اس کا اتنی ہے sign of infection associated with chronic wound اگر کسی کو chronic wound ہے تو کیا signs آتے infection increase serious drainage یا inflammation ٹھیک ہے وہ wound جو ہے اس میں جو پس وغیرہ ہے جو serious fluid نکل رہا ہے وہ drainage بہت زیادہ ہو جائے گا inflammation زیادہ ہو جائے گی tenderness اور pain جو ہے bleeding granulation tissue جو ہے وہ increase ہو جائے گا جو آپ کو پتا ہے جب wound جو ہوتا ہے وہ chronic ہونا شروع ہو جاتا وہاں granulation tissue بن جاتے ہیں وہ chronic ہونے کے بعد bleeding ہو رہی ہے chronic میں تو نہیں ہوتی ہے لیکن اگر infected ہے تو bleeding ہوگی اس کے بعد فاول order ہوتی ہے increased wound break down with increased size and satellite areas of new ulceration wound کی breakdown بھی ہو رہی ہے اور نئے جگہ پہ بڑھ رہی cancer جاتا ہو رہی ہے جس مطلب کہ wound chronic condition میں جا رہی ہے اور عیلی ڈیلی 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 یعی ڈیلی 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 جو وونڈ کی بریکڈاؤنا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں سائز انکریز کرتا ہے اور آسطہ آسطہ فردر نیو سائٹلائٹ ایریاز بن جاتے ہیں جہاں پہ السریشن ہوتی ہے اور پھر آسطہ 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 وونڈ انکریز کرتا جاتا ہے ٹھیک ہے ہیلنگ اور سلو ہوتی جائے گی وونڈ انفیکشن لیڈز تو انفیکشن ڈیلیٹڈ کامپلیکیشن ٹھیک ہے کہ انفیکشن اگر کسی کو ہو گیا خیلیز اس کی کامپلیکشن بھی آتی ہیں عیسے انفیکشن کی ہوتی ہیں اب یہ کامپلیکشن دو طرح کی ہیں سپر وشیل ہوتی ہیں اور ڈیپ ہوتی ہیں اگر سپر وشل انفیکشن ہے یہاں پہ انہوں نے اس کے لیے ایک ابریشن سی بنائی ہوئی ہے ان نی ا آر ڈی ایس نرڈس 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 جو ہے وہ سپر وشل کے لیے ہے سٹون جو ہے وہ سٹونز جو ہے وہ ڈیپ کے لیے ہیں نرڈس N for non healing wounds اب یہ سپر فشل انفیکشن ڈیپ نہیں گیا سپرفیشل ہے تو نون ہیلنگ وونڈ ایپ اور اگزیو ڈیٹیو وونڈ جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھ لی ہیں یہ سارے وہی ہیں کہ ہیل نہیں کرے گا اگزیو ڈیٹ نکلے گا ریڈ ڈیپ 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 ڈ جیسے جیسے یہ ڈیپ ہوتا ہے اتنا یہ اس کا سائز انکریز کرنے لگ جاتا ہے ٹی فور ٹی فور ٹیمٹریچر انکریز اوس اوس آپ بون کو کہتے ہوتے ہیں آپ نے اوسیفیکیشن برڈ بہت بار سنا ہوگا اوس بون کے لیے یوز ہوتا ہے تو جو بون پرون ہوتی ہے یا ایکسپوز ہوتی ہے وہ انوال ہو جائے گی ہے اس طرح اس طرح نیو اور سیٹیلائٹ ایریا جو بریک ڈاؤن فردر آلسیریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ایڈیوڈیٹ ایریثیما اور ایڈیما ہوتا ہے ای فور یہ سارے اور ایس فور سمیل تو یہ سٹونز ہیں سائز بڑا ہوتا ہے ٹیمپریچر انکریز کر جاتا ہے بون انوال ہو جاتی ہے نیو اور سیٹیلائٹ ایریاز جو ہوتے ہیں وہ انوال ہونا چروہ جاتے ہیں ایڈیوڈیٹ بنتا ہے اس کے اندر ایریثیما ہوتا ہے ایڈیما ہوتا ہے اور سمیل پروڈیوس ہوتی ہے اب ڈیاگنوسٹک ٹیسٹ ہم نے سپریڈ پڑا تھا اس سے پہلے ٹھیک ہے سپریڈ اور ڈیاگنوسٹک ٹیسٹ آپ کا پاسٹ کا کوئیسٹ ہے اس میں سے تو ڈیاگنوسٹک ٹیسٹ کیا ہیں کوئنٹیٹیٹیو بھی ہوتے ہیں یہ جو ڈیاگنوسٹک ٹیسٹ ہے نا یہ وہاں پہ موجود نہیں تھے سلائیڈز میں تو میں نے یہاں سے ایڈ کی ہیں ڈیاگنوسٹک ٹیسٹ و وونڈ بائی برڈن جو ہیں وہ ہیں کہ ہم نے وونڈ کے کلچر لینے ہوتا ہے یہ کا سکریڈ کہ ہم سے ہوتے ہیں целیے میں وہاں سے ایڈ کیا وونڈ کا کلچر نکالنا ہوتا ہے بات چیہیز کو رہ بڑا ہوتا ہے پھر اڈنٹی فائع کرتے ہیں آسن کون ٹیسٹ کسا موجود ہے کیونڈ جیس چیکتے ہیں موس بھولے ٹائپ کیونڈ vậy اور اس پاہلے پوڈ بارے جامعیں ڈیوی ایسپیریٹ ڈیوی 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 کرلے والے کے ساتھ ڈیوی ہامر بخشی کو اپنا روز پسکیوں کے ساتھ مطلب بدلہ دیو ٹیوی ا pupil ڈیوی کیا جانتا ہے ڈیوی اپنا روز پیس کے ساتھ ڈیوی اپنا روز سیگھتے ہیں ڈیوی یا پنچ بائی آرپسی ہوتے ہیں اس کے ثروح آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ وونڈ کا ٹیشو لینا ہوتا ہے وونڈ ٹیشو سپیسیمنز آردہ موس کانگورنٹ ویڈا پرسٹو ایلیمیٹس آردہ ڈیفائن مون انفیکشن ٹھیک ہے ایف دا سپیسیمنز سامپلز فروم وایبل ٹیشو ریدر دا نیکروٹک ٹیشو کہ اگر آپ نے جو سامپل لیا ہے وہ نیکروٹک ٹیشو نہیں ہے اب یہ سامپل لیتے وقت آپ نے خیال کرنا ہے کہ نیکروٹک ٹیشو نہ ہو اب اس وونڈ کے اندر دو چیزیں آتی ہیں وونڈ کے اندر جو انفیکشن والا ایریا ہوتا ہے انفیکٹیڈ ایریا ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ انفیکشن ہوا ہے وائبل ٹیشو جس کو کہا گیا ہے اور دوسرا نیکروٹک ٹیشو ہوتا ہے تو اب اگر آپ نے ڈیٹسل وغیرہ لے لیا تو آپ کو وہاں سے آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے وائبل ٹیشو کا ہی سپیسمن لیا کریکٹ سپیسمن لیا ہے تو اس وونڈ ٹیشو سے آپ کو بیسٹ اندازہ ہو جائے گا کہ وونڈ انفیکشن کس نے کیا تھا ٹھیک ہے اور کتنا وہ اندر موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اس کو گولڈ سٹینڈرڈ سپیسمن کلیکٹ کرنے کا جو اس گولڈ سٹینڈرڈ ہے نا کہ سب سے بیسٹ طریقے کار ہے وہ یہ گونڈ گا ٹیشو لے لو اس میں سے آپ میئر کرو کہ کیا چیز ہے اس کو گروہ کراؤ پھر دیکھو کیا چیز ہے کون سا مایکرو آرگنیزم ہے اور کتنی تعداد میں موجود ہے ٹھیک ہے یہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے لیکن جو ہیں ایک ڈراؤ بیکس ہیں کہ یہ انویسیف میتھڈ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا سکیل انٹینسیو ہے کہ جس بندے کو عقل ہے وہ کر سکتا ہے جس کو سمجھ ہے ہے اس بارے میں آپ کوئی بھی بندہ اس کو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کہ جو کلینیشن ہے لیبارٹری پرسپیکٹیو ہر لحاظ سے اس کو وہ نہ جائے کیونکہ ہم نے کہا سپیسیمن جو کلیکٹ کرنا ہے وہ ٹھیک کرنا ہے اگر آپ نے ڈیبریس لے لیا ہے یعنی نیکروٹک ٹیشو لے لیا ہے اسے آپ کو صحیح سے اندازہ نہیں ہوگا تو پھر اس ٹیسٹ کا فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے یہ اسکل انٹینسیو ہوتا ہے اور ہر سٹینگ میں موجود بھی نہیں ہوتا ہے لیکن گولڈ سٹینڈر یہ ہی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے نیڈل ایسپاریشن ٹیکنیک نیڈل ایسپاریشن ٹیکنیک میں کیا کرنا ہوتا ہے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ نیڈل کے ثرو آپ نے فلویڈ نکالنا ہے ٹھیک ہے تو ٹوئنٹی ٹو گاج کی نیڈل ہوتی ہے جو ٹیشو مونڈ کے اردگیرد ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مونڈ اگر ہو جائے اس کے اردگیرد ریڈنیس ہو جاتی ہے وہ ایریا ریز ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں انفلیمیشن ہوئی بھی ہوتے ہیں وہاں فلویڈ جمع ہوتا ہے تو آپ نے وہ فلویڈ نکالنا ہوتا ہے ٹوئنٹی ٹو گاج کی نیڈل ہوگی اور ٹین سی سی کی سرنج کے ساتھ وہ ٹیچ ہوگی ٹھیک ہے آپ نے وہ جو ہے وہ اسپاریشن کرنا ہوتا ہے اب جس میں بھی بیس ٹیکنیک فور سپیشمن کلیکشن ون فوکل اگر وونڈ کے اندر ٹیشو فلویڈ زیادہ ہے یا ایپسس بنی ہوئی ہے تو پھر ٹیشو کلچر جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا وونڈ ٹیشو والے جو ٹیکنیک ہے اس سے بیس ٹیکنیک پھر نیڈل ایسپاریشن ہے کہ اگر فلویڈ زیادہ ہے ایپسس بنی ہوئی ہے تو بیس ٹیکنیک کونسی ہوگی یہ نیڈل ایسپاریشن کیونکہ فلویڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایسے ہی آپ کو سپیشمن لینا پڑے گا اگر وونڈ ہی فلویڈ والا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ بیس ٹیکنیک ہے باقی دونوں کی نسبت دن تھرڈ ٹیکنیک آ رہتی ہے سواب کلچر سواب کلچر جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ پریکٹیکل اور وائیڈلی آج کل جو لوگ یوز کرتے ہیں یہ ایزی ہوتا ہے تو اس لیے یہ اس کو استعمال کرتے ہیں سواب ٹیکنیک سے آپ نے سواب کیسے لینا ہے دو ٹیکنیکس ہوتی ہیں زی سٹروک اور لیوائنز ٹیکنیک ٹیک ہے نوٹس پوائنٹ ایک ہے کہ وونڈ کلیننگ is advocated prior to obtaining swabs using either زی سٹروک اور لیوائنز ٹیکنیک in order for the culture to isolate وونڈ ٹیشو مایکرو آرگنیزم کہ آپ ٹیشو کو جو بھی آپ نے وونڈ جو ہے اس کو پہلے ساف کر لیں گے جو ڈیبریس ہے یہ سارا نیکروٹک ٹیشو ہے وہ ریموو ہو جائے ٹیک ہے جو سامپل لیا اس میں پھر مائیکرو آرگنیزمز آئیں گے ٹیک ہے تو اس لئے وونڈ کو پہلے ساف کر لیں then these stroke technique آجاتی ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کو سواب پتا ہے نا کس طرح کے ہوتے ہیں ایک سواب لینا ہے اور اس کو آپ نے گیلا کرنا ہے نورمل سیلین سے کر لیں ٹرانسپورٹ میڈیم سے کر لیں وہ بہتر ہوتا ہے specimen collection کے لیے ٹیک ہے اور زیادہ precise data ملتا ہے اگر آپ اس کو گیلا کر لیں گے ڈرائے سواب یہ ہوتا ہے وہ زیادہ collect نہیں کرے گا ٹیک ہے تو آپ نے اسے collect کر لینا ہے اس پر آپ نے کیسے کی اس کو دو انگلیوں کے درمیان اس کو روٹیٹ کرنا ہے مون کے اوپر ایک ورنر سے دوسرے کورنر میں zigzag pattern میں جانا ہے ٹیک ہے ایسے stroke کرتے جانا ہے zigzag pattern میں جانا ہے ایک ورنر سے دوسرے کے سارے وونڈ کے اوپر سے آپ نے اس کو روٹیٹ کرتے ہوئے جانا ہے ٹیک ہے جیسے کوئی بال ہاتھ میں پکڑا تو آپ اس کو آگے پیچھے اپنی انگلیوں کو موف کرتے ہیں اسی طرح آپ کو پتہ ہی ہوگا تو اس سے آپ نے کلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹین پوائنٹ زیگزاگ فیشن میں لیکن سپیسیمن کلیکشن میں پورے کا پورا ٹیشو جو ہے آپ نے اس کے اوپر سے آپ نے سامپل کو کلیکٹ کیا ہے تو اس لئے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ایریا کے اوپر سے آپ نے اس کو کلیکٹ کیا ہے تو موسٹی اس میں کنٹامینیشن شو ہو جائے گی جو بیکٹیریاز جو اوپر کنٹامینیشن شو ہو جائے گی جو کنٹامینیٹ کیے ہوئے ہیں وہ زیادہ اس میں آ جائیں گے جو صحیح فیکٹر جو ہوتے ہیں جو بائیو برڈن ہیں جنہوں نے مایکرو آرگنیزم نے انفیکشن کال کیا وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے مطلب وہ کم ہوں گے اس کے بعد لیوائن ٹیکنیک ہے لیوائن ٹیکنیک میں بھی سواب ہی یوز کرتے ہیں یہ دونوں سواب کی ٹیکنیک ہیں تو اس میں روٹیٹ کرنا ہے سواب کو ون سنٹی میٹر ٹو ٹو سنٹی میٹر ایریا تک کہ آپ نے بہت زیادہ اس کو پورے مونڈ کے اوپر نہیں کھومانا ٹیک ہے اوپر آپ نے ون ٹو ٹو سنٹی میٹر ایریا کے اندر اس کو آپ نے روٹیٹ کرنا ہے اور پریشر اپلائے کرنا ہے تاکہ جو نیچے سے فلویڈ ہے مونڈ کے اندر سے انفیکشن ہوتا ہے نا تو فلویڈ اندر سے باہر آئے اور آپ نے وہ فلویڈ کلیکٹ کرنا ہے ٹیک ہے سواب وہ ابزورب کر لے گا اب آپ کے پاس آگئے اب اس فلویڈ کے اندر ٹیشو باہر برڈن ضرور موجود ہوگا ٹیک ہو گیا تو اس لئے یہ بیسٹ ہوتے ہیں باہر برڈن کو کلیکٹ کرنے کے لئے زی سٹروک کی نسبت بیسٹ ٹیک ہے لیکن وونڈ کو پہلے کلین کرنا ضروری ہوتا ہے سامپل is over viable tissue not necrotic tissue اور اسکر کہ اگر آپ کلین کر لیں گے تو پھر جو سامپل آپ نے لیا ہے وہ viable tissue most probably اس ٹیکنیک میں viable tissue جو ہے وہ کلیکٹ ہو جاتا ہے اب آپ نے انالائز کرنا ہے laboratory میں آپ کیا کرتے ہیں isolate کرتے ہیں identify کرتے ہیں micro organism کو ٹھیک ہے آپ کو بتایا پہلے دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں qualification والے اور دوسرا quantification والے جس میں quality check کرنی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اس کو isolate کرنا اور identify کرنا ہے کہ کون سا ہے اور جو دوسرا ہے وہ ہے quantification کہ کتنا ہے یہ بھی find کرنا ہے تو اگر آپ اکیلا qualification والا test کر رہے تو اس کو qualitative culture کہا دیں گے اور دوسرا اگر آپ quantification کو بھی ساتھ کر رہے تو quantitative culture ہو جائے گا quantitative culture provides information regarding the type of organism present in addition to the number of organism ڈھیک ہے آپ کو سمجھ تو ہے نا quantitative or qualitative تو اس کے علاوہ جو ہے number per gram of tissue کے ایک gram of tissue کے اندر کتنا ہے اس طرح express کرتا ہے ایک gram of tissue اگر ہم نے لیا تھا اس کے اندر اتنے تھے طرح اگر آپ کو جانتے ہیں تو ان شارٹ آپ کو پتا آنا چاہیے کہ جو quantitative test ہوتے ہیں وہ best ہوتے ہیں qualitative کی نسبت جب آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ زیادہ مقدار میں موجود ہیں یا نہیں وہ تو بہت ساری چیزیں موجود ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر ٹھیک ہے تو یہ best ہے quantitative اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم نے manage کیسے کرنا ہے wound biobardom کو اب ہمیں پتا چل گیا ہے ہم نے identify کر لیا ہے پہلے اس کا spread پڑھ لیا ہے اب ہم نے وہ بھی دیکھ لیا ہے infection ہوتا کیسے ہے diagnose کیسے کرنا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ manage کیسے کرنا ہے so cleaning agents ہوتے ہیں کچھ cleaning devices ہوتے ہیں antimicrobial therapy ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے مونٹ کلیننگ کرنی ہوتے ہیں management of wounds should be based on a consideration of the biobardom ٹھیک ہے جو بھی biobardom کی کو آپ نے مدر نظر رکھتے ہوئے آپ نے wound کی cleaning پہلے manage wound کو اس کی بیس پہ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ biobardom کس type کا ہے کتنا ہے یہ وہ process that removes less adherent inflammatory contaminants from the wound surface and renders the wound less conductive to microbial growth کہ کیا ہوتا ہے اس کی definition انہوں نے لکھی ہے جو less adherent inflammatory contaminants ہوتے ہیں ان کو wound کی surface remove کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور less conductive to microbial growth یعنی کہ جو wound جو ہوتا ہے اس کے اوپر microbial کی growth جو ہوتی ہے ان کو روکنا ہوتا ہے کم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے تو contamination ہم نے کہا کہ ہوتے ہیں لیکن ہم ان اقصان نہیں دیتے لیکن جو wound cleaning جب آپ کرتے ہیں تو ان کی growth بھی روک دیتے ہیں کہ بھئی grow بھی کیوں کریں effective wound cleaning requires selection of methods that minimize chemical and mechanical trauma to wound tissue while removing surface debris and contaminants ٹھیک ہے اس کے بعد cleaning agents آ جاتے ہیں usefulness of specific agents to correct host factors depend on a balance between their antibacterial properties and their cytotoxicity کہ ایک agent کتنا effective ہے آپ جو بھی use کرے ہیں آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کس کی antibacterial properties کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی بھی آپ cleaning agent use کرتے ہیں اس کے ساتھ cytotoxic properties بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے cells کو آپ کے normal cells جو کہ آپ کے white blood cells فیبرو بلاسٹ ہیں ان کو بھی نقصان پہنچائیں گے تو آپ نے پہلے یہ چاہیے کرنا ہے کہ ان کی جو یہ پروپرٹی ہیں antibacterial properties کے ساتھ cytotoxicity کتنی ہے ٹھیک ہے اگر cytotoxicity آپ کی سمجھ جاتا ہے برداشت میں ٹھیک ہے اس کی وہ کم ہے اور جو antibacterial properties زیادہ ہیں تو اس کو کروائیں cleaning agent اس میں ہم ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں آپ نے ہسپیٹل سیٹنگز میں دیکھا ہوگا normal selین یوز کرتے ہیں isotonic selین is adequate to clean the wound surface یہ کافی ہوتا ہے if the wound surface is heavily laden with surface debris تو بہت زیادہ debris ہے تو commercial wound cleaner اب یہاں پہ wound cleaner کا کام آجاتا ہے these agents contain surface active agents that may be that by the nature of their chemical polarity break the bonds that attach wound contaminants جو wound contaminants ہوتے ہیں جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کا آپ کے wound کے ساتھ بانڈ ہوتا ہے انہوں نے وہ بریک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ surface active agents ہیں یہ سپرفیشل مطلب آپ کی سکین کے اوپر جو wound کی سکین سپرفیشل areas ہیں وہاں پہ ایکٹ کریں گے اور bonds کو توڑ دیں گے skin cleaners which are formulated to break the chemical bonds that bind fecal matter to the skin are stronger and more toxic than wound cleaners اب دوسرے آجاتے ہیں skin cleaners ان کا کام بھی وہی ہے لیکن یہ ان سے زیادہ strong ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ bonds توڑنے کے case میں then آجاتے ہیں agents must be able to penetrate into contaminated tissue in an active form and in sufficient concentration to achieve bacteriocidal activity کہ جب آپ نے اس کو باڈی کے اندر آپ نے کوئی cleaning agent use کیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ penetrate ان کو کرنا چاہیے آپ کے وونڈ کے اندر ٹھیک ہے اور ان کی concentration جو ہوتے ہیں ان کی ان کی کمیز انٹیسپٹک میں آپ کی باتا ہے کیا آپ کی باتانگیوں کو انٹیسپٹکی کے ساتھ باتانوازی میں دنیا ہے جو انٹیسپٹک باتانے میں اس میں باتاندھی باتاندھ رہا ہے پہنچ اپنے 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 باتانوازنٹر فرقے ہیں یہ تجھے رسل کے باتان آخری سے تجھے سوٹان رکھنس آخرو بہت سارے سال کے ساتھ بہت سارے سبسٹریٹس ہوتی ہیں تو بہت سارے چیزوں کے ساتھ بائند ہو جاتے ہیں تو پھر جو افیکٹیو نیسٹ ہوتی ہیں ان کی بہت کام ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بیکٹیریہ تک پہنچے ہی نا ٹھیک ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ اس کی کنسٹریشن زیادہ ہونی چاہیے سٹانڈر سے تاکہ یہ بیکٹیریہ تک پہنچے اور اپنا کام کر سکے بیکٹیری سیڈل اکٹیوٹی کر سکے سکے ہی کنسٹریشن ریز میں ایسیٹ ہے ایسیٹ ہے اس نے دکھیں کہ یہ مطلب ہے کہ ان کو ان کے quanصر موجود ہے مون کی کنڈیشن چیک کر کے اس کے اکورڈنگ آپ نے کلیننگ ایجنٹ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ کلینیشن یہ کہتے ہیں کہ جو انڈیکیشن وہ ہوتی ہیں انٹی سرپس کو یوز کرنے کے لئے وہ یہ ہے ڈی مارکیٹ گنگرینس مونڈ ہے گنگرینس مونڈ ہے پہلے ہی سارے سال ڈیڈ ہے ٹھیک ہے وہاں یوز کرو اس کو لیمٹ بیکٹیریال انویجن فروم اگر آپ نے لیمٹ کرنا ہے بیکٹیریال انویجن کو تو وہاں ایسی جگہ پہ یوز کرو کہ پروپر انڈیکیشن کے ساتھ یوز کرنا چاہیے دن کلیننگ ڈیوائیسز آ جاتے ہیں افیکٹیونیس وونڈ کلیننگ is influenced by the type of cleaning device used to deliver the solution to the wound surface ٹھیک ہے it's essential that the method use provides sufficient force to remove surface contaminants and debris while minimizing trauma to the wound ٹھیک ہے کام جس میں بھی ہوئی ہے کہ جو آپ کے جو سیل ہے آپ کے wounds ہیں wound ہے اس کو minimum damage ہو اور جو آپ کے بیکٹیریاز ہیں contaminants ہیں اس کو remove کر دیا جائے جو principle ہے وہ ایک ہی ہے wound irrigation as opposed to a cleaning device promotes wound cleaning اب یہ آ جاتا ہے wound irrigation ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ fluid جو ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے flow کے ساتھ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہوتا کیا ہے creating hydraulic forces generated by the fluid stream fluid کے stream پاس کی جاتی ہے آپ کے wound کے اوپر سے تو یہ cleaning device کے نسبت انہوں نے کہا wound irrigation جو ہوتا ہے یہ wound cleaning جیادہ اچھی کر لیتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا کیا فائدہ ہے in order for the irrigation to be effective in cleaning the wound the force of the irrigation stream must be greater than adhesion forces کہ جو اس کی جو آپ fluid flow کرا رہے ہو اس کی stream کی force اتنی ہونی چاہیے جو بیکٹیریاز ہیں وہ ان کے bonds کو توڑ کے لے جائے کہ جتنا اس کا pressure زیادہ ہوگا اتنا زیادہ debris رموو ہو جائے گا when irrigation is delivered with a mechanical irrigation device such as those used for dental hygiene greater pressure are retained the use of needle and syringe to deliver کہ ویسے تو fluid flow کر آکے یعنی کہ اس کے اوپر سے آپ stream کے جو بھی antiseptic fluid ہوتا ہے جو بھی ہے wound cleaning کے لیے آپ جو بھی use کرنا چاہ رہے ہیں ویسے stream کی فارم میں اوپر ڈال دیا جاتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو device use کر لو یا like needle ہے اس کے اندر یہ fluid fill کر کے آپ وہ زیادہ pressure سے نہیں جائے گا ٹھیک ہے جتنا pressure زیادہ ہوگا اتنی اس میں activity اس کی زیادہ ہوگی کہ وہ اس bond کو توڑ کے bacteria کا اور جو wound کا ہے وہ لے جائے گا ٹھیک ہے remove کر آ دے گا debris کو تو اس کے لیے انہوں نے کہا dental hygiene والے جو وہ use کرتے ہیں instruments ہوتے ہیں وہ زیادہ pressure جنریٹ کر سکتے ہیں اور needle اور syringe ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے effective ہوتی ہے اب variety of needle and syringe combinations can be used to achieve the desired range of irrigation pressure the size of the syringe and the needle gage determine the amount of pressure اب دیکھیں کہ جو size of the syringe ہے اور جو gage ہے وہ depend کرے گا کہ کتنا pressure بن رہا ہے for example کہ آپ نے لمبی ایک syringe یوز کر لیا ہے آپ نے پلینجر دبایا ہے اس نے بہت pressure جنریٹ کیا ہے اتنی ساری لمبی جو syringe سی وہاں سے ہوتا ہوتا ہے جب وہ پہنچے گا fluid آپ کے skin تک تو pressure بہت کم ہو گیا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو syringe کا size بھی matter کرتا ہے جو آپ کا جو gage ہے وہ matter کرتا ہے آپ نے کون سے use کیا ہے تو اس سے according to condition آپ use کیا کریں ٹھیک ہے تو force کم ہو جاتا ہے whirlpool bath use ہوتا ہے اب ہم نے needle دیکھ لیا ہے کرنا کیا irrigation کرنی ہے ٹھیک ہے irrigation میں کیا ہوتا ہے کہ fluid pass کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے devices use کر دی جاتے اس کے لئے whirlpool bath ہوتا ہے negative pressure wound therapy ہوتی ہے then antimicrobial therapy آجاتی antimicrobial therapy جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا کہ healing ہو جائے بائیو بدن بھی آپ کا اس حد تک تو کم نہیں ہوا آپ نے cleaning کر لیا آپ کے different طریقے use کر لیا healing پھر بھی slow ہے پھر آپ اگر additional interventions use کرتے number of organisms on wound surface are indicated جو number of organisms are ان کو کم کرنے کے لیے آپ different other therapies use کرتے antimicrobial therapies میں آتی ہے اس میں آپ antimicrobials use کرنے ہوتے ہیں اور antibiotics topical antimicrobials dh 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 topical and systemic these agents act directly on the microorganisms destroying the bacteria and preventing development of new pollonies یہ جو ہیں جب آپ کوئی method کام نہیں کیا healing نہیں ہو topical agents لینا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اوپر کوئی medicine لگا لیتے ہیں کوئی medicine antibiotics کھاتے ہیں تاکہ wound healing increase main indication for topical antibiotic use resolve around superficial wound infection and critical colonization resolve superficial wound infection and critical colonization and critical colonization wound healing slow in which there is impaired wound healing pale fragile granulation کہ کہاں کہاں آپ نے use کرنی ہوتی ہیں کہ critical colonization ھوئی wound infection ہوا ہے کہ ان cases میں کیا کیا آپ کے fragile granulation ہے pale color pale ہے اور suspected اور confirmed high microbial burden without peri wound cellulitis ٹھیک ہے کہ cellulitis نہیں ہے لیکن بائی burden زیادہ ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو لینا پڑتے ہیں یہ agents تو یہاں یہ ختم ہو جاتی ہے اس کی treatment تو نہیں آئی پیپر میں لیکن آہا بھی سکتی ہے کہ پہلے انہوں نے diagnosis اور spread پوچھا ہے وہ treatment بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو manage کیسے کرنا اس کی management پوچھ سکتے ہیں management کے تین طریقے تھے clean کرنا ہوتا ہے cleaning agents use کر cleaning devices use کر اور then antimicrobial therapy میرا خیال ہے یہ boring lecture نہیں تھا interesting تھا سو interest لے کیا کریں اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا رٹا مار سکتے اب اگر میری باتیں آپ نے گوھر سے سنی آنا تو آپ اپنے بات سے لکھ سکتے ہیں لیکچے ختم کرتے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ